موسیقی غزہ کی جنگ ختم کرانے کے حوالے سے عرب ملک یورپین ملک اور بہت سارے اور ملک کوشش تو کر رہے لیکن ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس درمیان اسرائیل کی تابر توڑ سٹرائک سی جاری ہیں انہوں نے لیبنان کے اوپر سٹرائک سیئے ہیں انہوں نے سیریا کے اوپر کیے ہیں اور غزہ کے اوپر تو وہ کرتے ہی رہتے ہیں یروشالم پوسٹ نے تھوڑی زیر پہلے خبر لگائی ہوئی ہے کہ اسرائیل دیفنس فورسز بومس ویپنز ڈپو ان سیریا شہز حضب اللہ انسادرن لیبنان اور دنیا بھر میں ان کے خلاف بہت بڑے بڑے مظہرے بھی جاری ہیں آج ایک بہت بڑا مظہرہ لندن کے اندر ہوا ہے دو لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں دو لاکھ تو یوکین ایمیجن کہ دو لاکھ والا اگر کوئی مظہرہ ہوا ہے تو یہ کتنا بڑا ہوگا لندن کی حالیہ تاریخ کے سب سے بڑے مظہروں میں سے ایک ہوا ہے اور یہ ازریلی ایمبیسی کے سامنے ہوا ہے یروشالم پوسٹ نے ہی ریپورٹ کیا ہے کہ وہ 200,000 پرو پالیسٹین پروٹیسٹرز مینوائل امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹو اسٹیٹ سلیشن پر کام کر رہے ہیں انتھنی بلنکن جو کہ ان کا سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے اور امریکہ کی ہسٹری کے سب سے ناکارہ اور ناکام ترین سیکریٹری آف اسٹیٹس میں ان کا بھی نام رہے گا کیونکہ ان کے ٹینیور کے اندر امریکہ نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی ان کے ہی ٹینیور کے اندر وہ جو کنٹیرمنٹ آف چائنہ تھی وہ دھپردوس ہو گئی ان کے ہی ٹینیور میں یہ جو رشیا یوکرین جنگ چھڑی وہاں پر امریکہ دھپردوس ہوا ان کے ہی ٹینیور میں میڈلیسٹ کے اندر امریکہ کا انفلینس گر گیا اور انہی کے ٹینیور میں یہ جو غزہ کی جنگ سٹارٹ ہوئی ہے یہ سارا ان کے ٹینیور میں ہوا ہے تو انہوں نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ازرائل کے پاس ایک ایک سٹرا آرڈنری اپرچونٹی ہے کس چیز کی اپرچونٹی میڈلیسٹ کی اندر خود کو ایڈجسٹ کرنے کی میڈلیسٹ کی اندر باقی ملکوں کے ساتھ انٹیگریٹ ہونے کی ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے تائمز آف ازرائل اس پہ رپورٹ کرتا ہے ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ there is an extraordinary opportunity in the months ahead for ازرائل to be integrated into the میڈلیسٹ as Arab countries are willing to normalize ties with the country US Secretary of State انتھنی بلنکن speaking at a panel at the Munich Security Conference Blinken also highlights the urgent imperative to proceed with a Palestinian state that would also ensure the security of Israel نیتنیاو نے جو بائٹن کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی اس کے اندر categorically نیتنیاو نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم نہیں بنائیں گے فالسطینی ریاست نہیں بنائیں گے پتہ نہیں آپ کیا کام کرتے پھر رہے ہیں وہاں پر contradict کیا ہے انہوں نے Americans کو بولا ہے Israel والوں نے کہ آپ کیوں ہم سے پوچھے بنا اس طرح سے two states کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے جب تک ہم موجود ہیں یہاں پہ تو two states نہیں بنانے دیں گے تو وہاں پہ ایک ہی ہے پھٹا پڑ گیا اور اولا پڑ گیا اچھا meanwhile یہ جو Americans کہہ رہے ہیں Israelیوں کو کہ آپ رفعہ کے اوپر بمباری نہیں کریں کیونکہ رفعہ میں یہ جو سارا North غزہ سے شروع ہوئے تو North کی پاپولیشن South غزہ میں آئی پھر انہوں نے South غزہ پہ آپریشن شروع کیا تو South کی پاپولیشن بھی چلی گئی ہے رفعہ کی طرف اب رفعہ آخری کون نہ رہے رفعہ کے بعد پیچھے start ہو جاتا ایجپٹ تو Israel نے کہا ہے کہ ہم رفعہ کے اوپر بھی بمباری شروع کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ anyhow ہونی ہے ہر حال میں اور بلکہ soft beginning اس کی ہو بھی چکی ہے بہت سارے رفعہ کے ایریاز کے اوپر بمباری ہوئی بھی ہے تو اس کے درمیان آپ دیکھیں امریکنز کی ذرا پالیسی چیک کریے کہ ان کو نئے اتھیار دے رہے ہیں یعنی وہاں سے two state کی باتیں کر رہے ہیں دو ریاستی فارمولے پہ ہم لوگ عمل کر رہے ہیں امریکنز اور ادھر سے ان کو منع بھی کر رہے ہیں رفعہ پہ بمباری مت کریے گا لیکن وہ اپس بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی پالیسی ہے اور آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ایک اور بھی ہوئی ہے اور وہ ہو رہی ہے رشیہ سے رشیہ میں پیوٹن دیکھ رہا ہے کہ امریکنز کیا کیا مسٹیکس وہاں پر کر رہے ہیں ریلیسٹ کے اندر اور غالباً وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے 29 فیبروری کو اس مہینے کے آخری دن موسکو کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے بہت بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میٹنگ کو یہ رشیہ سی ہوسٹ کر رہے ہیں دیر سی بات ہے اس میں کون کون آرہا ہے انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے پیلسٹینین ان اسلامی جہاد کو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے محمود عباس والی پیلو کو اور انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے حماس کو تینوں جو ٹاپ کی فلسطینیوں کی تنظیمیں ہیں دو تو اس میں پروپر لڑا کا تنظیمیں ہیں یہ ساری جمعہ ہوں گی موسکو کے اندر اور وہاں پہ غزہ کی جنگ ڈسکس ہوگی ہندوستان ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ پیورنس نبز نیتن یاہو اگین کاؤز ہماس رشیہ فور ٹاکس غزہ وار یہ اگین اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی دو تین مرتبہ ہماس والوں کو یہ انوائٹ کر چکے ہیں دیورنگ آنگوئنگ وار اس کے درمیان رشیہ ان کو انوائٹ کر چکے ہیں اور غزہ کی فیوچر کے حوالے سے باتچیت ہوتی رہی ہے پہلے بھی ہندوستان ٹائمز کہتا ہے کہ رشیہ پریزیڈنٹ ویلازم پیورن پیورن سنبڈ ازرائیلی پی ایم بنیامین نیتن یاہو رشیہ آل سٹ ہوسٹ ٹاکس اور اس سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ محمود عباس کو بھی کرم لنانے کی دعوت دی گئی تھی وغیرہ اچھا انڈین میڈیا کی ایک باریک واردات کا آخر میں ذکر کر دیں تھوڑا تھا ایک ہوتا ہے نا ایک تو کھلم کھلا دھڑا لے کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے لیکن ایک ہو دی باریک واردات یعنی آپ سائیڈوں سائیڈوں سے کوئی بڑی واردات کر رہے ہوں تاکہ آپ نوٹس میں بھی نہ آئیں اور کام بھی ہو جائے انڈین میڈیا میں ایک 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 باریک واردات اندر نظر آ رہی ہے اور وہ باریک واردات یہ ہے کہ اوفیشل انڈیا ہماس کو ٹیرر ٹیرر آرگنیزیشن ڈیکلیئر نہیں کرتا نہیں کیا اور وہ جو ہیں ان کو فریڈم فائٹر سمجھتے ہیں تو انڈیا نے بھی اوفیشل ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا حالان کہ شدید دباؤ ازرائیل کا ان کے اوپر ہے بلکہ ازرائیل نے تو جان نہ پہچان میں طرح مہمان تو ازرائیل نے لشکر تیبا کو بیٹھے بٹھائے اس دن ٹیرر ارگنیزیشن ڈیکلیئر کر دیا لشکر تیبا کا اور ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں آپس میں لیکن پھر بھی ازرائیل نے صرف اس لیے لشکر تیبا کو ٹیرر ارگنیزیشن ڈیکلیئر کیا تاکہ انڈیا کے اوپر دبا بنایا جا سکے کہ دیکھیں آپ کے دشمنوں کو ہم نے ٹیرر ارگنیزیشن ڈیکلیئر کیا تو آپ بھی ہمارے دشمنوں کو ٹیرر ارگنیزیشن ڈیکلیئر کریں دو وائیر نے دو چار مہینے پہلے اس پہ لکھا تھا کہ ایرائیل asked انڈیا to declare حماس as a terrorist organization in an interaction with their reporters ایرائیل ambassador in ڈیکلیئر ناور گیلون said that تل آویب had asked the authorities in ڈیکلیل prescribe حماس as a terrorist organization following its terror attack on اکتوبر 7 اب انڈیا نے officially تو یہ حرکت نہیں کی because وہ میڈل اس کی پولیسی بہت سارے ملکوں نے ان کے جو اتحادی ملک ہیں وہاں پہ میڈل اس میں انہوں نے حماس کو terrorist organization declare جو کہ نہیں کیا تو ان افیشل انہوں نے اپنے میڈیا کو غالباً بولا ہوا ہے کہ حماس کے سامنے ٹیررر اس لگاؤ اور بہت سارے انڈیا نیوز آوٹلیٹس دیکھ سال کے طور پر آپ دیکھئے کہ انڈیا ٹیررر خبر لگائی ہو یہ آج انہوں نے ٹیررر لکھا ہوا ہے حالانکہ انڈیا نے افیشل دینا کر دیا تھا اسرائیلی ریکویسٹ کو نہیں ہم ان کو نہیں ڈکلیر کریں گے لیکن انڈیا میڈیا نے خود ہی یا تو ان کو گورنمنٹ نہیں بولا ہوا ہے یا آپ لگا دیں دیکھیں کہ ہم نے کچھ کیا اس حوالے سے یا پھر یہ گورنمنٹ سے ہٹ کر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں یہ بڑا مسٹیریز قسم کی چیزیں انڈیا میڈیا میں نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ ایک بات بول رہی ہے لیکن میڈیا کچھ اور کہہ کے ریپورٹ کر رہے